بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم عزیز طالبات ہم آج ظلفکار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت تک آ پہنچے ہیں ہم نے سکوت دھاکہ ڈسکس کیا اپنے آخری لیکچر میں اور آج ظلفکار علی بھٹو صاحب کا دور حکومت انشاءاللہ ہم کریں گے ظلفکار علی بھٹو صاحب ایک کرشماتی شخصیت کہلاتی ہیں پاکستان کی سیاست میں جنہوں نے ملک کے ایوب خان صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ملک کے انتہائی بہترین مفات کے لئے لیکن پھر بہت سارے ایسے حالات اور واقعات ہو گزرے جو ظلفکار علی بھٹو صاحب کی شخصیت کے نکھار کا باعث بھی بنے اور ان کی شخصیت کے زوال کا باعث بھی بنے آج ظلفکار علی بھٹو صاحب کا پہلے تعرف کریں گے اور اس کے بعد ان کے جو ملک کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جو اقتامات تھے ان کا تذکرہ کریں گے ظلفکار علی بھٹو صاحب پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد صدر مملکت کے طور پر انہوں نے اپنی ڈیوٹیز سمالی تھی 20 دسمبر 1971 کو اور 13 اگست 1973 تک وہ صدر کی عہدے پر کام کرتے رہے ہیں اس کے متوازی سویلین چیف ماشاء اللہ ایڈنسٹریٹر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائی انہوں نے پاکستان کے پہلے سیول چیف ماشاء اللہ ایڈنسٹریٹر بنے 20 دسمبر 1971 کو اور 20 اپرل 1972 تک وہ اس ڈیوٹی پر قائم رہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بطور سپیکر ظرفکار علی بھٹو صاحب 14 اپرل 1972 تک اپنی ڈیوٹی سمالی رکھی اور 15 اگست 1970 تک اس ڈیوٹی پر قائم رہے وزیراعظم کے طور پر 14 اگست 1973 کو انہوں نے چار سمالا اور چار جولائی 1977 اگلے مارشلالہ تک یہ حکمانی کرتے رہے ظرفکار علی بھٹو صاحب کا تعرف کرواتے چلیں بمبی اور جنگر کے ساب کا دیوان شانواز بھٹو صاحب کے یہ بیٹے تھے اور پیپلز پارٹی کے بانی ظرفکار علی بھٹو صاحب لڑکانہ میں پیدا ہوئے 5 جنور 1928 کو ظرفکار علی بھٹو نے ساؤدرن کیلفونیا یونیورسٹی سے پلیٹیکل سائنس میں بی اے آنرز کی اور کریسچر کالج اکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم اے آنرز کی ڈگری حاصل کی تھی 1953 میں پاکستان واپسی کے بعد سندھ مسلم لاو کالج میں جز وقتی پروفیسر بھی مقرر ہوئے اور وقالت بھی شروع کی شانواز بھٹو سے حکومت و سیاست میں حصہ لینا پراست میں ملا تھا عدب ان کے خون میں دور رہا تھا سیاست میں حصہ لینا اس لیے عملی سیاست میں حصہ لینے کی یہ خواہش رکھتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت و سیاست میں انہوں نے جو حصہ لیا کن کن عوضوں پر یہ فائز رہے 1958 میں ملک میں ماشاءاللہ لگانے کے بعد عیوب خان صاحب نے جب اپنی کابینہ بنائی پہلی جس میں سکندر مرزا صاحب کی سفارش پر ذلفکار علی بھٹو کو کامرس اینٹ انڈسٹی کا وزیر بنایا گیا تھا اکتوبر 1969 میں یو اینو میں پاکستانی وفد کا جب انہیں قائد بنا کر بھیجا گیا تو بھٹو صاحب نے وہاں روس اور امریکہ کی طرف سے تخفیف اسلحہ کی تجاویز کے سلسلے میں پاکستانی موقف کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیا 1960 میں اطلاعات اور قومی تعمیر نو کے وزیر بنا دیا گیا بعد ازا اندھن قدرتی وسائل اور بجلی کے محکمے بھی انہیں ہی سومتیاں گئے تھے ظلفکار علی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ ان کے انتہائی مطمد ساتھی تھے 1962 کا جب دستور بنانے کا ٹائم آیا تو منظور قادر صاحب کے ساتھ ان کی دستراست بن کر اس دستور کو بنانے میں اپنی اہم ذمہ داریاں نے بھائی ایوب خان کی ضروریات کے این مطابق اس کو بنانے کا کام منظور قادر صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا اسی لئے صدر ایوب خان صاحب نے انہیں حلال پاکستان جیسے سب سے اونچے سیول ایوارڈ سے نوازا تھا جنوری 1963 میں وزیر خارجہ مقرر ہوئے ایوب صاحب کے حکومت میں اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل بھی تھے اسی لئے حزب مخالف کی جماعتوں کی مخالفت بھی کی اور ان پر پابندیاں لگانے میں بھی یہ پیش پیش تھے جنوری 1966 میں اعلان تاشکند کے بعد ایوب خان کی مخالفت کرتے ہوئے مستعفی ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ذلفکار علی بھٹو صاحب ایوب خان کی مخالفت کرتے ہوئے مستعفی ہو گئے تو پھر انہوں نے فارغ ہو کر کیا کام کیا انہوں نے فارغ ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کی تشکیل لی کیونکہ جب یہ فارغ ہوئے تو پھر پوری پاکستانی قوم کو ان کی استفعہ کا بہت دکھ ہوا چنانچہ انہیں کہا گیا کہ بھٹو کو ایوب خان صاحب کو کہا گیا کہ بھٹو کو واپس لو تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تشکیل یہ خود از خود یہ ایک پارٹی بنانا چاہتے تھے جب یہ باہر بھی گئے لندن بھی گئے وہاں پر ان کو مختلف پارٹیز ملی سوشلسٹ پارٹیز کمونسٹ پارٹیز جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی نئی جماعت بنائیں تو یہ بھی نئی جماعت بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی متحرک تھے چنانچہ یہ یورپ اور امریکہ کے دورے کے بعد جب واپس آئے ان کے ان لوگوں کے مشروعوں سے پھر آکر واپس انہوں نے سیاست میں باقاعدہ طور پر جو اپوزیشن کی سیاست ہوتی ہے اس میں حصہ لینے کا اعلان کیا اور ایوب خان صاحب کے ظاہر سی بات ہے یہ تمام معاملات ان کے خلاف تھے لیکن ابھی فی الحال آپ کو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تشکیل کے حوالے سے میں بات بتا رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر انہوں نے نومبر تیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو بنائی تھی اور ان کے ان کا جو موٹو تھا ان کا جو پیپی کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا وہ اگر ہم اس کو مختصر انتہائی مختصر ترین لفظوں میں بیان کریں تو ان کا کہنا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے طاقت کا سچ چشمہ عوام ہے اب اس میں اسلام کو بھی لے لیا انہوں نے اور سوشلزم اس وقت کا انتہائی مقبول عام فلسفہ بنا ہوا تھا کامونسٹ اور سوشلسٹ کانٹریز جو تھی وہ کیپیٹلسٹ کے خلاف ہم نے سامنے آئی ہوئی تھی اور جمہوریت خود کیپیٹلسٹ کانٹریز جو تھی ان کا تحفہ تھا یہ اور طاقت کا سچ چشمہ ظاہر سی بات ہے عوام کو جب تک کسی کام میں پارٹسپیڈ نہیں کیا جائے گا تو حکومتیں نہ قائم ہوتی ہیں نہ قائم رہتی ہیں چنانچہ پاکستان پیپلس پارٹی کے بانی ظرفکار علی بھٹو صاحب جو تھے انہیں اس حقیقت کا پتہ تھا کہ عوام جو ہوتی ہے یہ ہیرو بھی بنا دیتی ہے اور زیرو بھی بنا دیتی ہے اس لیے ان کو اپنی مٹھی میں کیسے کرنا ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے یہ سب ان کو ان کی انتہائی جو بہترین ان کی چھٹیز تھی اس نے ان سارے کاموں میں اہم کردہ ادا کیا بھٹو صاحب سوشلسٹ نہیں تھے خود وہ سوشلسٹ نہیں تھے کبھی بھی مزاج کے سوشلسٹ نہیں تھے اس لیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اخوار نویس نے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کومنیسٹ ہیں تو انہوں نے اپنے کف لنکس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ گولڈ کے ہیں سالڈ گولڈ کے ہیں ٹیونٹی فور کیرارٹ کے اور میں انہیں رکھنا چاہتا ہوں مطلب کہ میں حکومت بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس سٹیٹس کو بھی رکھنا چاہتا ہوں اور عوام کے ساتھ بھی ان کی طاقت بننا چاہتا ہوں تو بہرحال بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی تشکیل کی اور اپنے منشور کو لے کر وہ آگے بڑھے پھر ہم دیکھتے ہیں یوب خان کے خلاف کشمکش کے پاکستان پیپلز پارٹی نے یوب خان کے خلاف جو اس وقت انتہائی نفرت پیدا ہوگی تھی حلانے تشکند کے بعد اس سے خوب فائدہ اٹھایا جب یہ انیس سوٹ سٹ میں ہم نے دس سالہ دور کی پروگرس بتانے لگے تھے یوب خان صاحب اور اس وقت ریٹ چینی کا زیادہ ہو گیا تو اسی کو لے کے ایک لوگوں کے اندر جو ہے وہ بات کو سیاستدانوں نے بڑھکا دیا کہ دس سال ترقی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن چینی کا بھاؤ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے تین روپے کلو اضافہ ہوا تھا اس وقت اور ملک مسلسل مکروز ہوتا جا رہا ہے ان کے خیال میں اور ملکی ضروریات بھی جو تھی عوامی ضروریات جو تھی وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں اس چیز کو کیش کروایا تمام سیاسی جماعتوں نے خاص طور پر ایسٹ پاکستان کی جو سوشلسٹ جماعت تھی عبد الحمید بحشانی صاحب کی اور ادھر سے ذول افکار علی بھوٹو صاحب کی جماعت پاکستان پرلز پارٹی تو دونوں نے مل کر یہ تحریک جو ہے وہ چلائی خاصی آگے بڑھ گیا ہے سوشلسٹ جو طبقہ تھا وہ خاصا اہمیت اختیار کرتا چلا گیا تھا ہمارے ملک کی حالات اور واقعات میں سیاست میں پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوب خان کے خلاف اس پوری تحریک کا نتیجہ یہ اٹھا تھا یہ نکلا تھا کہ ایک نیا مارشللہ ملک میں نافذ ہو گیا تھا اب جب نیا مارشللہ ملک میں نافذ ہو گیا تو پھر ظلفکار علی بھوٹو صاحب جو تھے ہم پورا پیریڈ یعیاء خان کا ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ ظلفکار علی بھوٹو صاحب جو تھے اس پورے پیریڈ میں انتہائی ایکٹیو رول ادا کر رہے تھے کیونکہ ایک تو الیکشن ہو گیا تھا اور اس الیکشن میں مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی کو نشستیں ملی تھی سب سے زیادہ ساری پارٹیز سے زیادہ عوامی لیکو مشرقی پاکستان میں ملی تھی اور ان دونوں پارٹیز کے کلیش نے جو دونوں بازو تھے ملک کے اس پاکستان اور ویس پاکستان ان دونوں بازووں کے درمیان کلیش ڈال دیا اور وہ اتنا کلیش بڑھا کہ دونوں حصے ملک کے دو لخت ہو گئے جب دونوں حصے الگ ہو گئے تو پھر ہمارے مغرب پاکستان کا جو اقتدار ہے وہ بھٹو صاحب کے حوالے کر دیا گیا انہوں نے چیف ماشیاللہ ایڈمسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے کام کو سنبھلا اور صدر کے طور پر بھی کام کرتے رہے ملک کا ماشیاللہ انہوں نے نافذ کیا رکھا ابوریہ ان کے نفاس کے بعد یہ سسٹم مزید پارلیمانی نظام کی طرف پھر چلتا گیا یہ پاکستان ڈاکٹر مبشر حسن صاحب ایک بہت بڑے سوشلسٹ ایک سیاسی کارکن تھے بانی تھے ضرفکار علی بھٹو صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی تو تیس مومبر انہوں نے سو سٹھ سٹھ کو ان کے گھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا اور ضرفکار علی بھٹو اس کی چیرمن بنے اس کے بعد نہیں ارکان دیئے ہوئے سارے نام بھی دیئے ہوئے تصویریں بھی کیا موجود ہیں شیخ رشید جیرحیم ڈاکٹر مبشر حسن غلام مصطفیق رفیر ازا عبدالحفیز پیرزادہ حیات شیر پاؤ اور مراج محمد خان وغیرہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فروغ کے لیے رویو بھٹو کے خلاف مہین چلاتے ہوئے جلوفکار علی بھٹو صاحب انہیں بہت ساری لوگوں سے ملاقاتیں کی پورے ملک میں وہ گھومے پھیرے اس سلسلے میں اپٹ آباد میں وہ گئے تھے سردار محمد اسلام ایڈوکیٹ کے ساتھ ان کی ایک تصویر ہے جلوفکار علی بھٹو حیات شیر پاؤ سردار محمد اکرم ایڈوکیٹ اور منتاز علی بھٹو صاحب اس تصویر میں نمائے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کون کونسی مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہوئے تو سب سے پہلے تو بھارتی جاریت ایک خطرے کی صورت میں موجود تھی ایسٹ پاکستان پر بھارت قبضہ کر چکا تھا ویسٹ پاکستان کا ہزاروں مربع میل کا علاقہ اس کے پاس تھا پاکستانی فوج میں بنگالی انصر موجود تھا تو یہ ایک طرح سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بنگالی یہاں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی پاکستان کے مخالف ہوں لیکن ایک اعتماد کی جو کمی تھی انہیں حکومت وقت کو محسوس ہونے لگی تھی ہو سکتا ہے کہ بنگالی جو وہ بہت ہی انتہائی مہی بے وطن قوم تھی تو وہ مہی بے وطن طریقے سے ہی کام کرتے مگر پاکستانی حکومت کو خطرہ تھا اس لیے یہ جو خدشات تھے کہ بھارت جو ہے وہ چونکہ پاکستان کو کبھی سے بھی تسلیم نہیں کرتا آیا تو ایسا نہ ہو کہ اب اپنی جاریت کو پیش قدمی کرتے ہو اس بھارتی جاریت کی پیش قدمی ہو اور ملک ہمارا مغربی پاکستان بھی کسی خدا نہ خاصتہ مسئلے کا شکار نہ ہو جائے پھر جنگی قیدی کہ جنگ کی صورتحال میں تقریبا نوے ہزار سے زیادہ فراد جو ہیں جنگی قیدی بنا لیا گئے تھے اس میں فوجی بھی تھے اور شہری بھی تھے ادھر کے لوگ جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے ان کا عزیز وقارب قیدی کی صورت میں موجود تھے تو بہت خوف کی کیفیت میں تھے اور حکومت وقت پر دباؤ ڈال لیے تھے بھٹو صاحب کی حکومت پر کہ ہمارے ان عزیز وقارب کو واپس لائے آجائے اور بھارت چونکہ جنگ کے نشے میں تھا جیت کے نشے میں تھا اس لیے کچھ بھی کر سکتا تھا ان کے ساتھ تو بھٹو حکومت کو ایک جنگی حکمت عملی کیسی حکمت عملی تیار کرنی تھی ایسے سٹریٹیجی اپنانی تھی جس سے وہ جنگی قیدی بغیر کسی نقصان کے ملک میں واپس سا جائیں گے عوام ظاہر سے بات ہے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کو انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا اور بے شک مسائل کا وہ اشکار رہے تھے لیکن انیس سو اکتر کے انتہائی سنگین سانہے نے ان کے اندر مایوسی کی ایک لہر جو ہے وہ دھڑا دی تھی جس فوج نے جنگ عظیم اول میں فتح پائی تھی جس فوج نے دوسری جنگ عظیم میں فتح پائی تھی وہ فوج اب باہمی سازشوں باہمی ناچاکی اور ناہل قیادت کی وجہ سے اپنی خصوصیات کھو بیٹھی تھی اور اس جنگ کو انہوں نے ہار دیا تھا یہ یہاں کے پاکستانیوں کے لیے عوام کے لیے انتہائی مایوس کن صورتحال تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی جنرنیل جو ہیں وہ گزشتہ گیرہ سال سے یہاں پر پاکستان میں حکومت کرتے آ رہے تھے تو سردوں کی حفاظت کرنے کا جو کام ان کے ذمہ پہلی ڈیوڈی ہوتی ہے اس سے وہ تھوڑا زبال پذیر ہو چکے تھے ان کو حکمرانی کے اچسکہ پڑ گیا تھا اس لیے موٹو صاحب نے انہی میں سے کچھ لوگوں کی خدمات بھی حاضر کی تھی اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے لیفٹ جنرل گل حسن اور ائر مارشل رحیم خان جیسے لوگوں سے تو ایک ہم جنرل پیزادہ نام بھی پڑتے آئے ہیں یا یہ حکومت کے آخری اجام میں جنرل پیزادہ بھی بہت قریب ہو گئے تھے اور اب یہ جو جنرل تھے جنرل تھے سارے یہ حکوم سمجھ رہی تھی بھٹو حکومت سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ان کے ساتھ پورے طریقے سے اچھا بھی نہ دکھا سکیں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہوئے سیول حکومت کی نافرمانی نہ کریں جنرل ان کے ساتھ ٹیکل کرنا بھی ایک اہم کام تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طبقاتی اور جو نظریاتی تقسیم تھی یوب خان صاحب کے آخری سالوں میں وہ بہت بڑھ چکی تھی دائیں اور بائیں کی جو ایک تقسیم چلی آ رہی تھی پوری دنیا میں وہ پاکستان میں بھی اب بہت زیادہ ہو گئی تھی رائٹسٹ اور لفٹسٹ یہ رائٹسٹ وہ جو اسلامی اور مذہبی جماعتیں تھی اور بائیں بازو کی وہ جو پروگریسیو جماعتیں تھی ترقی پسند جماعتیں تھی وہ بائیں بازو کہلاتی تھی تو یہ جو پولرائزیشن تھی اس نے عوام کو بھی تقسیم کر رکھا تھا اور اس میں عوام کا تعامل حاصل کرنا انتہائی مشکل بات تھی پھر نارے بہت انیس سو پینسٹ کی جنگ کے بعد اعلان تاشکند کے بعد پاکستانی قوم ناروں کی سیاست میں داخل ہوئی ہوئی تھی جو کوئی بھی سیاست دان تھا وہ نارے لگا کر اپنا کام نکال رہا تھا اور پاکستانیوں کو نارے لگانے پر لگایا ہوا تھا اب یہ حالت تھی کہ جو سوشلزم اتنا پپولر ہو گیا تھا ان ناروں کی بنیاد پر ہر سفید پوش سرمایہ دار کو عوام سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمارے پیسے لوٹ کر تو یہ بندہ ادھر آیا ہوا ہے اتنا سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تو ہر زمیندار ہر جاگی ادھار اس کا سبب یہ سارے نارے تھے سوشلزم آوے ہی آوے جڑا واوے وہی کھاوے تو غریب آدمی بھی اگر کسی ٹیکسی اس کے پاس ہے تو سمجھتا تھا کہ یہ ٹیکسی میری ہے میرے مالک کی نہیں ہے یہ میری ہے جس مکان میں کرائے کے رہتے تھے تو سمجھتے تھے یہ مکان میرا ہے تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو فیکٹریز میں بھی جا کے قبضہ کر لیا تھا کہ یہ میری ہماری فیکٹریز ہیں تو اس فضاء میں جو ڈسپلن کی تہائی کمی کا اشکار ہوئی ہوئی تھی اس فضاء میں ایک منظم حکومت کرنا بہت ہی دلگردے کا کام تھا بہت ہی بڑی بات تھی پھر ہم دیکھتے کہ لسانی اور صبائی تاثبات جو تھی حد پر پہنچے ہوئے تھے بنگلہ زبان جو تھی اس زبان کی وجہ سے باقی زبانیں بھی تحفظات کا اشکار ہوئی ہوئی تھی تو بھٹو صاحب نے خود سندھی زبان کے حوالے سے وہ بھی نعرے لگا رہے تھے اور یہ بات ہم پڑھ چکی ہیں پہلے کہ سندھ میں جو ووٹر لسٹوں کے حوالے سے اردو میں جو چھپی تھی جب شور ہوا تو پھر سندھی زبان میں ان ووٹر لسٹوں کو کر دیا گیا تھا تو خود بھٹو صاحب بھی جو تھے لسانی اور صبائی تاثبات کے ساتھ اوپر ابر کر آئے تھے اب ان تاثبات پر کابو پانا بھی انہی کا کام تھا کیونکہ انہوں نے اب حکومت چلانی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیروکرسی پاکستان بننے کے ساتھ ہی کام کرنا شروع ہوئی تھی وہ اب انتہائی مضبوط ہو گئی تھی اور ان حالات میں جو چار پانچ سال پہلے گزرے انہی سو پینسٹ کے بعد یہ بیروکرسی جو ہے انتہائی اپنا ہولڈ اس نے قائم کر لیا تھا یہ سمجھتی تھی کہ سیاستدان جو ہے یہ اپنی بادامالیوں بے بے وکوفیوں کی بجا سے مسائل کو سلچھانے کی احمد نہیں رکھتے تو یہ طاقت اور ہوئی ان پر اعتماد سیاستدان اب کرنے کا کام نہیں کر رہے تھے بہت سارے سیاستدان تو بڑی اونچا بول بھی بول رہے تھے مثال کے طور پر ایک گوینر صبح سرحد کے مشیر تھے عشقلیم صاحب ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اے سرکاری افسرو اچھی طرح کان کھول کر سن لو اگر تم لوگ انہیں اپنے طور طریقے نہ بدلے تو میں تمہیں زمین میں گڑوا کر تم پر کتے چھوڑ دوں گا تو اس طرح کی جب لینگویج ہو تو پھر بیوروکریسی اور سیاستدان دونوں اپس میں اعتماد نہیں کریں گے سیاستدان سمجھتے تھے کہ بیوروکریسی جو ہے یہ ناقابل اعتماد اور بیوروکریسی جو ہے وہ سیاستدانوں سے ڈر رہی تھی کہ یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے بہرحال اس فضاء میں سرکاری ملازمی جو تھے جس ادم تحفظ کا شکار ہوئے تھے حکومت جو ہے ان کا تعاون لینے کے لیے اسے کچھ سٹریٹیجی اپنا نہیں تھی کیونکہ ایسی حکومت جو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے چلنا جو ہے وہ کافی وہ مشکل کام تھا تو اب حکومت بھی ان کے تعاون کے وغیر چلتا نہیں سکتی تھی اس لئے بھٹو صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ دونوں طرف بیورکریٹر اور سیاستدان اپس میں مل کر تعاون کے ساتھ کیسے چلتے ہیں اور حکومت کو کیسے چلاتے ہیں پھر بنگالی افسران کا واقعہ بھٹو صاحب کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا کہ ہماری سیول اور فوجی منازمین میں بنگالی افسران موجود تھے اور بہت ساری تعداد میں وہ کام کر رہے تھے سیاستداروں میں انہی میں مایوسی میں اور تیش میں تھے وہ ان بنگالی افسران کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے اس لئے ان کو سنبھالنا بھی ایک اہم کام تھا پھر معیشت تباہ ہو گئی تھی اس تباہ حال معیشت کا کوئی درست رستے پر چلانا بھی ایک بھٹو حکومت صاحب کے لیے بہت ضروری تھا مارے ملک کی جو مسنوعات تھی بہت ساری مسنوعات مغربی پاکستان میں تیار ہوتی تھی اور مشرقی میں بکتی تھی اور بہت ساری مشرقی کی تھی مسنوعات جو یہاں پر استعمال کی جاتی تھی تو اب جو ہے وہ نہ ادھر کا مال ادھر ظاہر ہے ابھی جا سکتا تھا نہ ادھر کا مال ادھر تو اس وجہ سے عمام جو ہے وہ بے روزگاری اور غربت کا شکار کچھ زیادہ ہی ہوئے تھے پہلے بھی غربت اور بے روزگاری کا شکار تو پہلے بھی تھی لیکن اب کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی تو اس غیر یقینی سیاسی حالات نے ہماری زراعت پر ہماری سنت پر بڑے برے اثرات چھوڑے ہوئے تھے اور اس معیشت کو درست کرنا یہ بھٹو صاحب کی اب ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی ملک چھتیس سو ملین ڈالر کا مکروز تھا اور کرز کی قسطیں ہر سال ادا کرنی پڑتی تھی افرات زر اور شیعہ سرف کی قیمتوں میں بھی اضافہ بہت زیادہ ہوا ہوا تھا جس نے عوام جو غربت و افلاس کی چکی میں پہلے ہی پیس رہے تھے ان کے لئے انتہائی مشکلات پیدا کر دی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیدگی میں ملوث ہونے کا الزام یہ بھٹو صاحب پر یہ ایک الزام ہے جو ہمیشہ سے لگا آیا ہے اور آج تک اس الزام کو پورے طریقے سے صفائی ان کی نہیں ہو سکی کیونکہ بھٹو یعیت جو ملاقاتیں تھی خفیہ ملاقاتیں تھی اور بھٹو کے مجیب کے خلاف جو نعرے تھے جو باتیں تھی جو تقریریں تھی یہ سب ایسا تھا جس کو عبادی کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھتا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کی علیدگی کے تین بڑے کرداروں میں شامل ہیں ملک کو چلانا تھا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ ایک افسردہ نڈھال مایوس قوم کو لے کر آگے چلنا بھٹو صاحب نے پھر اپنی حکومت کے سمحلتے ہی کچھ انتظامی اقدامات ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے انتہائی اہم ضروری اقدامات تھے جو انہوں نے اٹھائی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر کے طور پر انہوں نے کام سنبھالا تھا اس لئے اپنی گرپ مضبوط کرنے کے لئے انہوں نے کچھ اقتامات کیے کچھ اہم فیصلے کیے مثلا سات فوجی جنرل ریٹائر کر دیا گئے جو ریٹائر فوجی تھے جنرل یحیاء خان چیف آف سٹاف عبد الحمید خان جنرل غلام محمد مہید دین پیرزادہ سار میجر جنرل عمر خان میجر جنرل خداداد خان میجر جنرل کیانی میجر جنرل اسمان مٹھا انہوں نے جنرل اور جنرل گل حسن صاحب کو نیا کمانڈر چیف کائم مقام کمانڈر چیف بنا دیا تھا مشکی پاکستان کے زمنی انتخابات کالنقرار دے دیئے تھے غدداری کے ملزموں کے سوا تمام سیاسی قیدی رہا کر دیئے گئے تھے رہا کرنے کا اعلان جو کیا تھا انہوں نے سرمایہ داروں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنا سنوائے غیر ملکوں سے واپس لائیں نیشنل عوامی پارٹی نیپ جو تھی اس پر سے پبندی اٹھا لی گئی تھی نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیرم جنرل حبیب اللہ اور پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر زی ڈیس لہری صاحب کو برطرف کر دیا گیا تھا حج رفکار علی پوٹر صاحب نے پیپل سوارڈی کے منشور کی روشتی میں اصلاحات نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور بھارت سے بدلہ لینے کا بھی کیونکہ اتنی ماجوس قوم کو تسلی دینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ بھارت سے شکست کا بدلہ لینے کا عظم ظاہر کیا جائے اس کے علاوہ آئین کے بنانے کا بھی انہیں عوام کو تقریر کے دوران عوام کو خوشخبری دی کہ انشاءاللہ جلدی ہم عوامی آئین بنائیں گے سرمایت داروں وڈیروں سنتکاروں کو ودیبوں کے استحصال کے بارے میں پھر وارننگ دی تو ایک طرح سے یہ تقریر پوری ان کی جو تھی ایک ترقی کے انہیں سفر کی طرف چلنے کا عظم پیدا کرنے والی ان کی تقریر تھی بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا سبائی گوئنر اور مرکزی کابینہ جو ہے وہ قائم کی ممتاز علی بھٹو صاحب کو ان کے کزن بھی تھے یہ سندھ کا گوئنر مقرر کیا گیا اور غلام مصطفیہ خر کو پنجاب کا گوئنر مقرر کیا گیا اور حیات محمد خان شیر پاؤ کو سرحد کا گوئنر بنایا گیا تھا بلوچستان کا گوئنر غوث بخش رئیسانی کو بنایا گیا تھا چار دن کے بعد پھر اسٹیٹ بینک کے گوئنر درانی صاحب کو ریٹائر کر کے غلام اسحاق خان کو ان کی جگہ مقرر کیا گیا عزیز احمد وزارت خارجہ کے سیکٹری جنرل اور یحیاء بختیار اٹانی جنرل بنائے گئے جو بھی ایک طرح سے سمجھنے کی جو بھی ان کے اعتماد کا بندہ تھا وہ اس کو سامنے لے کر آئے تھے پھر بحریہ کے بہت سارے نائب صدر بنائے گئے میاں محمود علی قصوری وزیر قانون پارلیمانی امور ڈاکٹر مباشر حسن وزیر غزانہ جسٹر فیض اللہ کندی وزیر اسٹابلشمنٹ شیخ رشید جنہیں بابا سوشلزم بھی کہا جاتا ہے وزیر سید اجتری دیورائے وزیر اقلیت امور غلام مصطفیہ جتوئی وزیر سیاسی امور مواصلہ ملک مراج خلط وزیر خوراق عبدالحفیظ پیر زیادہ سار وزیر تعلیم اور محمد حنیف وزیر محنت بنائے گئے رفی رزا مراج محمد خان میجر جنرل اکبر خان صدر کے خصوصی مشیر بنے اور پھر چند روز کے بعد احمد کو اشی امور کا نگران بنا دیا گیا جو مرزا غلام احمد کے خاندان سے تعلق لکھتے تھے پھر ہم اگلا دیکھتے ہیں کہ عبوری آئین کی منظوری عبوری آئین کی منظوری دی گئے انہوں نے سترہ پر انہوں نے سب بھتر کو عبوری آئین جو ہے وہ منظور کیا تھا اور حمد الرحمان کمیشن کا تقرر جو ہے وہ کیا یا یہ خان پر مقدمہ چلانے کی بات ہو رہی تھی تو چیف جسٹس حمد الرحمان صاحب کی قیادت میں کمیشن منایا گیا کہ تین ماہ کے اندر اندر وہ تمام حالات اور واقعات جو ہیں ان کو کٹھا کریں ان کی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی جائے کہ علمیہ مشقی پاکستان کیوں ہوا تو بہرحال حمد الرحمان کمیشن مقرر بھی ہوا کام بھی انہوں نے کیا انہوں نے رپورٹ بھی مکمل کر لی لیکن وہ رپورٹ جو ہے وہ کبھی بھی شائع نہیں ہوئی ہاں ہندوستان میں ضرور اس کے کچھ حصے شائع ہو گئے تھے اور یایہ خان پر بھی کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا تھا بریان تو میں آپ کو بتا دیا کہ سترہ اپریل انہوں نے سو بہتر کو یہ بنایا گیا تھا تاکہ ملک کا نظام جو ہے پہ چلائے جا سکے نوابوں اور سرداروں کے خلاف سخت اقدامات کیے کہ بھٹو صاحب کی حکومت نے آتے ہی دسامر انہوں سو کتر میں تمام ریاستوں کے نوابوں کے جیب خرچ اور وضائف و مرات ختم کر دینے کا اعلان کیا تھا بائیس سرمایہ دار خاندانوں کا تذکرہ جو ہو رہا تھا پچھلے پانچ چھ سال سے سات سال سے ان کے پانچ سو پاسپورٹ ضبط کر لیے تاکہ وہ ملکی سرمایہ کو باہر منتقل نہ کر سکیں چند روز بعد سات سو پاسپورٹ مزید ضبط کر لیے گئے سیٹ احمد دعود اور سیٹ فخر فخر الدین علیکہ کو چھے چھے ماہ کے لیے ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا پھر ہم دیکھتے ہیں اگلے ان کے اہم اقتماد کہ بنگالی افسران کے بارے میں ان کی یہ حکمت عملی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب پاکستان کی قید میں تھے آپ نے ضربکار علی بھٹو صاحب نے بنگالی فوجی جو سیول افسران تھے حکومت میں شامل تو ان کی موجودگی میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ خاص کام نہیں کر سکتے تھے اور عوام جو ہے وہ بھی ان کو نقصان پہنچا آ سکتی تھی تو موٹو صاحب نے ایک ایک کر کے پہلے تو ان کو گھروں میں بٹھائے اور پھر اس کے بعد ان کو بنگلہ دیش بھیج دیا شیخ مجیب الرحمان صاحب کو غیر مشروط طور پر رہا کر کے یکم جنوری انیسو بہتر کو اعلان کی اور آٹھ جنوری کو بھیج دیا پانچ جنوری کو پہلے انہوں نے ملاقات بھی کروائی تھی اقوام مددہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائن دیسے اور آٹھ جنوری کو انہیں لندن بھیج دیا اور جہاں لندن پہنچ کر انہوں نے پھر یہ تقریر کی تھی کہ مجھے پریس کانفرنس مطلب صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہ آج میرا پچیس سال پرانا خواب جو ہے وہ پورا ہوا اس کا مطلب کہ وہ ازاد جنوری بنگلہ دیش کے قیام کے لیے انیس سو سنتالیس سے ہی کوششیں کر رہے تھے جانچہ شیخ مجیبور ایمان صاحب نئی دیلی سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش پہنچے اور سربراہ حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنی بنگلہ دیش چی پولیس کی اڑتال پر کابو بانا یہ ایک بہت بڑی انتظامی صورتحال کا بیڈ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا ظرفکار علی بھٹا صاحب کی حکومت کو انیس سبہتر کی ابتدا میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ صبح سرحد کی پولیس نے ہڑتال کر دی پورے صبح سے پولیس اپنے مرکز جو تھا ان کا پشاور وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی ٹکوں کے ذریعے میجر جنرل اکبر خان اس وقت قومی سلامتی کے مشیر تھے بنگلہ صاحب کے اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے فوج طلب کر لی راورشید میانور علی صاحب انہوں نے مل کر پولیس کے اس صورتحال کو کنٹرول کیا بہرحال یہ کنٹرول ہوئی تو پھر پنجاب پولیس کی ہڑتال سٹارٹ ہو گئی اور وہ صبح سرحد سے بھی زیادہ شدید تھی فیصلہ بعد میں تو ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ بھٹو صاحب نے جنرل گروہ حسن سے قوت استعمال کرنے کی اجازت مانگی یعنی پولیس کی جو ہڑتال تھی وہ اتنی شدید ہو گئی تھی کہ جنرل گروہ حسن سے قوت استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی یہ فوج کے سربراہ تھے ائر مارشل رہیم سے کہا تھا کہ وہ فضائیہ کے تیاروں کو فیصلہ بعد کی فضاء میں پرواز کرنے کا حکوم دے تاہم دونوں جو یہ آفیسرز تھے انہوں نے اس حدایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھٹو صاحب کے لیے ان کی حکومت کے لیے پھر کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پولیس کے مطالبات کو مانتے نہ مانتے کیونکہ اگر وہ نہ مانتے تو پھر صورتحال بہت مزید خراب ہو جاتی غیر ملکی سفیروں کو پوٹو صاحب نے دعوت دی اپنے شہر میں اپنے علاقے میں تو یہ ان کا ایک ایک طرح سے آتے ہی یہ 1972 کی بتا کی بات ہے تاکہ ان لوگوں پر اپنا اثر نفوس جو ہے وہ قائم کی اجازت کی پھر ہم دیکھتے ہیں لیفٹین جنرل گل حسن وائیر مارشل عبد الرحیم صاحب کہ ان کو برطرف کر دیا گیا کیونکہ پولیس کی ہرتال کے دوران انہوں نے دونوں نے ڈس اوبے کیا تھا عدم تعاون بھی کیا تھا ایک طرح سے عدم تعاون تھا نو کوپریشن بوجر فضائیہ کی طرف سے چنانچہ بھٹو صاحب نے ان دونوں کو نکال دیا برطرف کر دیا اور ایک خیل یہ بھی ہے کہ گل حسن اور عبد الرحیم صاحب سمجھتے تھے کہ بھٹو حکومت ان کی لائی ہوئی ہے تو شاید وہ اس لئے بھٹو کا مانے کے پابند نہیں ایک امار جنی سبہتر کو اسلاحات کی خوشی میں عام تاتیل کا پھر بھٹو صاحب نے اعلان کیا اس میں گل حسن اور عبد الرحیم صاحب جو تھے وہ گئے ہوئے تھے پیکنک ملانے کے حوالے سے تو ان کو گرفتار کر کے بھٹو صاحب نے اپنے پہلے سارے فوج کے وہ لوگ نکال دیا تھے جو انہوں نے پہلے ساتھ دیا تھا پھر ان کو گل حسن اور عبد الرحیم کو بنایا تھا ان چارج تو پھر جب یہ ان کی طرف سے عدم تعاون ہوا تو پھر چونکہ اس وقت تک گریپ جو ہے یا کمار جنی سبہتر تک مضبوط ہو گئی تھی اس لئے بھٹو صاحب نے ان کو بھی نکال دیا تھا کیونکہ بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ ان فوجی سربراہوں کا جو مزاج ہے وہ سیاسی بن گیا ہے اس لئے جو فوجی سربراہ ہوتے ہیں ان کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہئے پھر بیروکریٹسی پر قابو پانے کی کوشش کی ان کے بیروکریٹس شروع سے ہی تمام معاملات جو ان کے سامنے ہو رہے تھے سیاستدانوں کے اس لئے سمجھا جا رہا تھا بھٹو صاحب کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہ بیروکریٹس کیونکہ بھٹو صاحب انیس سوٹھ آہون سے سیاستدانوں کے ساتھ بھی تھے فوجی بیروکریٹسی کے ساتھ بھی تھے اور سفیلن بیروکریٹسی کے ساتھ بھی تھے چنانچہ انہیں تمام معاملات کا بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ بیروکریٹس جو ہوتی کسی بھی حکومت کو کامیاب بنانے میں اور نہ کام بنانے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں چنانچہ بھٹو صاحب نے آتے ہی جو اہم کام کیا کہ انہوں نے برسر اقتداراتی تیرہ سو سے زائد آلہ سرکاری افسران کو برطرف یا جبری طور پر رٹائر کر دیا اس خلاق اپر کرنے کے لیے جو نئے افسران بھرتی کیے گئے تھے وہ براہراست بھرتی کے طریقے سے کیے گئے یعنی سیاسی بنیادوں پر قابل اعتماد افسروں کی تقریری کی گئی اس کے لیے طریقہ کار جو امتحان کا تھا انٹرویو کا تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا پھر اہم کام ہم دیکھتے ہیں کہ ایف ایس ایف فیڈل سیکیورٹی فورسز آئیں تھی یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انیس سو اٹھاون سے انیس سو چیسٹھ تک بھٹو صاحب کے اسطیفے تک مستقل ایوب خان اور یہیہ خان صاحب کے دور کے حالات اور واقعات کے ساتھ ان کا پہلے چیسٹھ تک حکومت میں اور بعد میں اپوزیشن میں آکی یہیہ خان صاحب کے ساتھ پھر تھوڑے سے معاملات کو قریب ترین جاننے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ فوجی بیروکریسی جو ہے اس کے حالات کیا ہیں وہ ان کے سیاسی ان فوجی جنرلوں کے سیاسی معاملات سے بھی اگا تھے چنانچہ پہلے تو وہ ان سے کام کرتے رہے لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ان کا اپنا ٹائم آیا تو پھر انہوں نے ان جنرلوں سے جان چھڑانے کی کوشش کی اور اپنی فیڈل سکیورٹی فورس اپنی مدد کے لیے ایک سکیورٹی فورس جو ہے وہ قائم کر دی تاکہ امن و امان کے بحال کرنے کے لیے پھر فوج سے مدد نہ لینی پڑے یہ خصوصی فورس جو ہے یہ فوج کی طرز پر بنائی گئی تھی اور اس کو بقاعدہ فوجی تربیت دی جاتی تھی اور یہ بھٹو صاحب کی حکومت کے براہ راست تابے تھی یعنی وفاقی حکومت کے تابے تھی اور اس سے ہر قسم کا کام لیا جا سکتا تھا بوقت ضرورت یہ فوجی ایکشن کو ناکام بھی بنا سکتی تھی فوجی بیروکریسی سے آہ ازادی حاصل کہنے کے لیے پھر بھٹو صاحب نے بہت سے اعلیٰ فسران کو آہ سائیڈ پر کر کے زیادہ حق صاحب کو اکمان چیف مقرر کیا تھا بہرہر یہ تمام معاملات آہ بھٹو صاحب نے کیے اور پھر ماشاءاللہ بیس اپریل انیس سو تیہتر کو ماشاءاللہ ختم کر کے ملک میں پارلیمانی جمہورت کے بحال ہونے کا اعلان کیا گیا بھٹو صاحب نے آہ اصلاحات جو ہیں مختلف آہ شبجات میں آہ کرنی شروع کی آہ ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے آج کچھ کا آج جائزہ لیں گے کچھ کا کل لیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچن میں لیں گے تو سب سے پہلے ہم بھٹو صاحب کی اصلاحات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ملک میں بہتری لانے کے لیے انہوں نے جو ری فارمز متعرف کروائیں وہ کیا کیا تھی اور کس کس مد میں تھی تو سب سے پہلے صحیح پالیسی جو ہے ہماری ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز دوائی اپنے پاس سے نہ دیں بلکہ صرف نسخہ تجویز کیا کریں اس پالیسی کا اعلان وزیر السیت جو تھے شیخ رشید صاحب جن کو بابا سوشلزم بھی کہا جاتا ہے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ صرف فرصرف نسخہ دیں اور بنی فیس لیں دوائی اپنے پاس سے نہ دیں دوائی جا کے کیمسٹ کے پاس سے دکان پر سے جا کے لیں اور تمام کیمسٹ جو ہیں وہ دوائی ایک ہی نرخ پر مریض کے لیے مہیا کریں یعنی میڈیسن جو ہے وہ ایک ہی ریٹ پر مریضوں کو دی جائے پھر اہم بات کہ دوائوں کے جو پیٹنٹ نامیں چلے آرہے ان کو ختم کر کے جینرک نیم رکھے جائیں تو اس مقصد کے لیے پھر ایک مشترکہ لسٹ پہ بنائی گئی تھی جس میں تمام دوائیوں کے فارمولے درج تھے ہر دوائی سازدارہ اس فارمولے کا جو فارمولا ہے وہ جب جینرک نیم ہوگا جب اس میں بتایا گیا ہوگا کہ اس میں یہ 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 دوائی ہے شامل تو یہ یہ اس میں ہم نے کیمیکل شامل کیا ہوگا ہے دونوں دوائیاں تو ایک پتہ چل جائے گا فٹا فٹ کہ یہ یہ مہنگی ہے یا یہ سستی ہے تو یہ بہت زیادہ ایک طرح سے عوام کے سہولت کے لیے تھا پھر دیکھا گیا کہ اس پالیسی کے دہت ملک میں میڈیکل کالجز کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا پھر ہم دیکھتے ہیں تعلیمی اصلاحات ظلفکار علی بھٹو صاحب کے دور میں پندرہ مارچ انیس سب ہتر کو نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا پہلے ہم ان کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں کہ ان اصلاحات کے اہم مقاصد کیا تھے قومی وحدت کی تعمیر تھا سواجی اور ثقافتی ہم آہنگی کا فروغ تھا پھر پسماندہ اور بے سہارا لوگوں عورتوں اور معذوروں کے لیے مناسب تعلیم دینا مناسب تعلیمی سہولتیں فراہم کرنا یہ ذمہ داری تھی اس اصلاحات کا مقصد یہ تھا کہ پراپر طریقے سے سارا کچھ جو مل جائے ٹیکنیکل ایڈوکیشن پر خصوصی توجہ دینا پھر اعلیٰ تعلیمی اداروں کو علمی ازادی اور مناسب خودمختاری دینا یہ اس تعلیمی پولیسی کا مین مقاصد تھے پھر ہم دیکھتے ہیں اگلے مقاصد اگلے کام کہ میٹرک تک تعلیم مفت پھر دس ہزار تعلیمی مراکز کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے جائے یہ بیٹو صاحب کی تعلیمی پولیسی کی اہم مدد جزت ہے پچاس ہزار کتب خانوں کا قیام عمل میں لائے جائے گا ان کے دور میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس کے ساتھ سے یہ کیا کہ تعلیمی اداروں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کر دیا تھا کہ تمام جو اداریں ہیں نیجی تعلیمی اداریں ان کو دو سال کے عرصے میں سرکاری تحویل میں لے لیا جائے گا نیجی اداروں میں کام کرنے والے اس حدزہ کو تنخواہوں کے سکیل اور دوسری سہولتیں اسی تاریخ سے سرکاری ملازم جو ہیں وہ ساتھ سا کے برابر ہوں گی پھر نیجی تعلیمی اداروں کو یکم ستمبر 1972 سے قومی تحویل میں لیا جائے گا انتظامیاں کو کوئی معافضہ نہیں دیا جائے گا اور ان اداروں کی کسی جائزاد کو تعلیمی ادارے سے الگ کرنے یا اسے بند کرنے کہ اگر کسی انتظامی بندے نے کوشش کی یعنی اداروں کی انتظامی بندے نے مالک نے تو یہ مارشلاللہ کے تحت جرم قرار دیا جائے گا پابلک سکول ایشیسن کالج جیسے ادارے ایسے تمام تعلیمی اداروں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا گیا تھا پھر اہم بات کہ نئی یونیورسٹیوں کا قیام ضروری خیال کیا گیا سیدو شریف ملتان سکھر جیسے علاقوں میں نئی یونیورسٹیاں کھولی جائیں گے ٹنڈو جام اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر تعلیم کو بہتری کی صورتحال میں لائے جائے گا پھر پانچ نئے بورڈ بنانے کا تعلیمی بورڈ ملتان بورڈ جیسے ملتان بورڈ فیصلہ آباد بورڈ لاہور بورڈ بغیرہ وغیرہ تو گجرہ والا بھاول پور اور خیر پور کے مقام پر پانچ نئے بورڈ جو ہیں وہ قائم کے جائیں گے سیدو شریف اور راول پنڈی پانچ یہ جگہ تھی جہاں نئے بورڈ بنانے کی بات کی گئی تھی پھر تعلیم بالغان کے لئے مراقص کھولنے کی بات ہوئی کہ تعلیم بالغان کے مراقص سکولوں فیکٹریوں کھتوں یون کانسلوں اور دیگر مقامات پر کھولے جائیں گے اس مقصد کے لئے کیسی عوامی یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا جو بزریخت و حطابت تعلیمی سہولتیں فراہم کرے تو یہ علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی جو ہے یہ سیسلس لے کے کڑی ہے اس یونیورسٹی نے ریڈیو ٹی بی فلم اور اپلاک کے دیگر ذرائے سے بھی تعلیم دینی تھی پھر ذریعی اور انجنیرنگ کالجز کا درجہ بڑھانا تندو جام کے ذریعی کالج کراچی کینیڈی جام شورو کے سندھ انجنیرنگ کالجز کا درجہ انجنیرنگ تک بڑھانا تھا پھر انجنیرنگ کالجز کو انجنیرنگ تبدیل کرتے وقت اس میں ذریعی شعبہ کا اضافہ کرنا تھا سرحد کی صوبائی حکومت کو کہا گیا کہ اگر وہ ضروری خیال کریں تو پشاوہ انجنیرنگ کالجز کا درجہ انجنیرنگ یونیورسٹی تک لے جائے یعنی اس کو اپگریڈ کر دیں جام اسلامی بہابرپور میں بھی سائنس اور آرٹس کے شعبے قائم کیا جائیں گے بلوچستان یونیورسٹی میں میڈیکل کالجرز ری یونیورسٹی لائی پور میں فیصلہ باد جس کو کہا جاتا آج کل اس میں سائنس اردہ ہی ہومی کالجرز شعبے قائم کیا جائیں گے تو اس طرح یونیورسٹی وں کی تعداد بڑھانے کی پھر بات کی گئے پھر اسلام آباد یونیورسٹی میں انڈر گریڈویٹ شعبوں کا کیا معمل ملائے جائے گا یہ اہم ضروری سلسلہ تھا کہ چھوٹے گریڈویٹ ایک بہترین سائنسی ٹرین تو اسی لئے اسلام آباد یونیورسٹی اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی کے مابین تو ان کا پروگرام بنانے کی بات کی گئی تھی اس طرح انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے سائنس دانوں کو بھی یونیورسٹی کے پوسٹ گیجورٹ طلبہ کو پڑھانے کا محبہ مل سکتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا قیام جو کیا گیا چارج انسٹیٹیوٹ گرانٹس کمیشن تمام انسٹیٹیز کے درمیان کوارڈینیشن کے لیے انسٹیٹیوٹ گرانٹس کمیشن انسٹیٹر میں قائم کیا گیا 1974 میں 2002 میں اس کا نیا نام اس یونیسٹی گرانٹس کمیشن کا ہائر ایڈوکیشن کمیشن رکھ بک بینک کا قیام اس تعلیمی پالیسی کا اہم حصہ نیشنل کیا جائے گا نیشنل کیا جائے کور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسکری تربیت بچوں کو دی جائے تا بچے جنگ جو گزری تھی اس میں تمام حالات سے جو گزرا عوام جو ہے وہ گزری تو پھر پتہ چلا کہ بچوں کے پاس خاص طور پر کوئی اسکری تربیت نہیں ہے چنانچہ نوجوانوں کوئی انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں کامیابی کے بعد ایک سال کے بعد اسکری تربیت دی جائے گی اس طرح وظائف کی رقم بچوں کی جو سٹرنرز کی وظائف کی رقم اس میں اضافہ کیا گیا تربیت سستی ٹرانسپورٹ کی فرامی کا کام کیا گیا تربیت کے لئے بینکوں کے بلا سوت کرزوں کی فرامی کی سہولت پی اس تعلیمی میں دی گئی پھر اس کے بعد بچوں کے لئے خاص طور پر بہت سارے اقدامات کیے گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب یہ ہمارے آج کا لیکچر ختم ہوا اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھٹو حکمت کے دیگر اقدامات اور اصلاحات کا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ اس وقت پھر ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ